بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ لوگوں کو ایک بڑا ویلکم کہتا ہوں جو میرے سٹوڈنٹس ہیں سینئر آڈیٹر کے بیچ والے دیکھیں تین چار منہیں پہلے ہم سکسٹین گریڈ کی تیاری کر رہے تھے اور اس وقت ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ پیپر ہمارا کیسا ہوگا کیسے اس کی ہم تیاری کریں گے کیسے کور ہوگا دیکھنے میں وہ چھوٹا سا سلیبس تھا لیکن اینڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جنہوں نے تیاری نہیں کی تھی وہ کتنے شیلو مائنڈڈ تھے اور ان کی کیا حالت تھی آپ لوگوں نے جب اتنی زیادہ محنت کی تھی پانچ چھے مینے لگتا جنوری سے لے کے تقریبا جون کے انڈ جولائی تک آپ لوگوں نے محنت کی تھی تو آلٹی میٹلی آپ نے اس کا ریزلٹ بھی حاصل کیا تو ایک تو یہ بڑا ایک ہمارا اچھا ایکسپریئنس تھا ایک کوارڈینیشن تھا تو ہم اسی ہی پیٹرن کو تقریبا لے کے چلیں گے لیکن اس میں تھوڑی سی چینجز ہوں گے جیسے جیسے چیزیں اپنی مچورٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں ان میں بہتری بھی آتی ہے اور سیم اس طریقے سے ہمارا بھی ہے تو ہمارا کیا طریقے کار ہوگا اب لیکسٹر جو کامرس ہے یا کوئی بھی ہے پی پی ایس سی کا پیپر جو ہوتا ہے یہ نسبتاً بہت ٹیپیکل ہوتا ہے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ٹیپیکل ہونا کہ اس کے جو کوسچن ہوتے ہیں وہ ایف پی ایس سی کی نسبت تھوڑے سے اور ٹیپیکل ہوتے ہیں جو نارملی ابزور کیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے ٹائم کی بھی نسبتاً دس ایک میٹ کا فرق ہوتا ہے تو یہ اوورال تین چار چیزیں ہیں جو آپ کو مائن میں کنسیڈر کرنے ہوں گے اور پیپر جو آپ کا ہے وہ ایم سی کیوز پیٹرن پہ ہی ہوتا ہے اور اس کا جو تقریباً ہم پچھلے دیکھتے ہیں لیکچر کامرس کی وہ تقریباً میل کا جو میرٹ بنتا ہے وہ تقریباً بنتا ہے کہیں 50 سے لے کے 55 تک اور جو فیمیلز ہیں ان کا میرٹ بنتا ہے 45 سے لے کے 50 تک فیمیلز میں ریشو کم ہے تو فیمیلز کو اس پہ ایج جائے کہ اگر وہ تھوڑی سی محنت کریں اور یہ 50 پلاس کہیں لے جائیں تو انٹرویو میں وہ فال ہو جاتی ہیں تو ایک تو یہ تھا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پیپر کے پیٹرن میں بتانے کا اور دوسرا جو آگے چل کے ہم اپنی پریپیریشن کا پلین جو ہے وہ کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں اور کیسے لے کے چلیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم ہماری بحیثیت قوم ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں ہماری عدد بن چکی ہے شارٹ کٹس اور جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ مجھے نوٹس چاہیے میں تیاری کرنا چاہتا ہوں تو نوٹس کی اگر میں آپ کسی سے بھی بات کروں تو جو مارکیٹ میں بوکس ہیں اس جیسے آپ کو نوٹس گھینے میں لگے وہ بڑے اچھے نوٹس ہوتے ہیں آپ وہ بوکس لے لیں وہ آپ کے لئے نوٹس ہیں لیکن آپ کو ہمیں پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے جب سینئر آڈیٹر کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ جو ایم سی کیوز ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی آپ ایم سی کیوز ٹائپ جو بوک ہوتی ہے اس سے آپ تیاری بالکل نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ ہر کوئسٹین جو پیپر میں آتا ہے وہ سیمپل ایم سی کیو نہیں ہوتا وہ چیک کر رہتے ہیں کنسپٹ اور کبھی بھی کسی ایم سی کیوز کی بیس پہ آپ کنسپٹ کو نیور ڈیویلپ کنسپٹ کبھی بھی ایم سی کیوز کوئسٹن سے آپ کا نہیں بن سکتا ہے جب تک آپ تھارولی کسی ایک ٹاپک کو کورور نہیں کر لیتے تو ہمارا سین تریقے کار کیا ہوگا کہ ہم جو سبجیکٹس ہوں گے لائک زیادہ تر جو چانسز ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ ہم نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی تھیوری پہلے کی تھی نومیریکل کو ہم نے بہت کم ٹائم دیا تھا اب ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کی تو ڈائریکٹ نومیریکل کے پارٹ کو کریں گے نومیریکل پارٹ آپ لوگوں نے سالو نہیں کرنے بلکہ آپ لوگوں نے میرے سولیشن کو دکھتے جانا ہے اور آپ نے ان چیزوں کو کنسپچولائز کرنا ہے آپ نے کسی بھی نومیریکل کی پریکٹس نہیں کرنے پریکٹس کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا ٹائمز آئے ہوگا اب خود سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لئے اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ خود سے پریکٹس بھی کریں اور کنسپٹ گرپ کریں آپ کے لئے اتنا ہی ٹائم ہوگا جو کہ میں آپ کا ہیلپنگ ہینڈ بنوں گا کہ میں سالو کرتا جاؤں گا ایک ہم بک لے لیں گے بیسک کوئی بھی بک ہو اور آپ نارملی جو ہے وہ اتنی ایڈوانس لیول کی جو ہے اس میں ہوتی نہیں ہے چیزیں جو نارمل قسم کے جو سیلیبس ہوتا ہے اس کے اندر جو کنسپٹس ہوتے ہیں وہ ہی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو سالو کر لیتے ہیں لیکن ہم کنسپچولائز نہیں کرتے ایک تو آپ لوگوں کو یہ ہے کہ زیادہ اتنی ورکنگ نہیں کرنے پڑے گی جب میں سالو کر رہا ہوں گا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں یہاں پہ آپ نے کنسپٹ یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے یہاں سے اس طرح کے کوششن بنتے ہیں اور یہ کہ میں نے آپ کو نومیریکل ہی جیسے کہ بتایا کہ نومیریکل کو کنسنٹریٹ کریں گے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی اگر بات کی جائے اس کے بعد اگر بات کی جائے آڈٹ کی تو ہم اس کو کنسپچولی کور کر چکے ہیں اس کو ہم کنسپچولی الریڈی ہی کور کر چکے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس یہ ایج ہے کہ ان لیکچرز کو جو ہم نے سینئر آڈیٹر کی تیاری کے لیے آڈٹ کی بک کی تھی وہ سارے کے سارے ہم نے کنسپٹ پہ بات کی تھی ہم نے کوئی وہ نہیں گئے تھے ہاں کچھ بھی کام لیول کے جو ٹاپکس اگر تو چھوٹے موٹے آپ کو سمجھاتا ہے کہ وہ رہ گئے تھے ہم نے نہیں کور کیے تھے وہ آپ مجھے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور میں ان پہ لیکچر بنا کے آپ لوگوں کو وہ بھی کور کروا دوں گا ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرے نمبر پہ آگے چل کے ہماری بات ہوتی ہے یہ سیم یہ میں نے کاسٹ اور آڈٹ کی بات کی ہے اس کے علاوہ ہم اڈوانس اکاؤنٹنگ بزنس لا سے کورشن آتے ہیں ایکنومکس کے کافی کورشنز آتے ہیں وہ بھی ہم جو بھی کنسپٹ ہوں گے وہ بھی کریں گے اور بزنس ٹیکس امپورٹنٹ ہے وہ بھی ہم کور کریں گے اور فینینشل مینجمنٹ کے بھی جو ہم مزید کچھ پڑھیں گے جو جہاں تک وہ آ سکتی ہیں چیزیں فینینشل مینجمنٹ کے بھی کوشنز آتے ہیں اس کے علاوہ انگلیش پارٹ بھی ہوگا لیکن ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے مزید ہم کچھ کر لیں گے اور اس کے علاوہ اگر کوئی پی پی ایس سی جو ہے اس میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے اپنے سیلیبس میں تو ہم وہ چیزیں بھی کور کر لیں گے جب وہ سیلیبس اناؤنس کر دے گا اب تقریباً آپ کے پاس ابھی تک ایک سے دو ویک ہیں کہ ابھی ایڈ اپلوڈ ہوگا تو تب تک ہم نے سیلیبس کو فاسٹلی کور کرنا ہے فاسٹ پیس پہ کیونکہ ہمارے پاس تقریباً دو مینے سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا تو دو منت اتنے سیلیبس کے لیے بہت کم ہوتے ہیں سپیشلی جب آپ نے میرٹ اپنا جو ہے سیونٹی قریب لے کے جانا ہو اب یہ تو میں نے فیفٹی فائیو کا فال کا بتایا لیکن جب انٹرویو ہوتے ہیں جو لور مارکس والے ہوتے ہیں یعنی کہ جس کے مارکس ہیں لیٹس پوز فیفٹی فائیو کے میرٹ بنتا ہے تو فیفٹی فائیو پہ جو ہوگا اس کے بہت چانس کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ انٹرویو میں بہت ہائیلی آؤٹسٹینڈنگ پرفارم کرے گا تو وہ آلٹی میٹلی فائنل میرٹ لسٹ میں آ سکے گا تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹارگٹ کو جتنا زیادہ ایم سیکیوز بیٹرن پہ جو آپ کا پیپر ہوگا جو ٹاپ کے لوگ ہوں گے ان میں اپنے آپ کو لے جائیں گے تب ہی آپ کے چانس زیادہ ہوں گے تو آپ نے اپنے آپ کو ٹارگٹ میں یہ رکھنا ہے کہ ٹین ٹو ٹوینٹی جو پیپل اوپر ٹاپ کے ہوں آپ نے ان میں کہیں نہ کہیں اپنی پلیس بنانی ہے تو سیونٹی سے لے کے ایٹی تک اگر آپ کے مارکس چلے جاتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس میں کور کر جائیں گے تو ایک تو یہ تھا ہم نے جو سارے سبجیکٹ کو پہلے ساتھ ساتھ میں تھیوری کو کور کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے ٹاپکس کو ہم نے ایم سیکیوز پہ بھی بات کرنی ہے وہ کیسے کریں گے وہ میرا یہ پلان ہے کہ مارکیٹ میں جتنی بکس اویلیبل ہوں گی اویلیبل ہوں گی ان کے ایم سیکیوز کو ایک تو میں آپ کی پریکٹس کے لیے اپ لوڈ کر دیں گے ایم سیکیوز پیٹرن پہ وہ ویب سائٹ پہ ہی اویلیبل ہو جائیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو لوگوں کے لیے جو مارکیٹ میں بکس ہوں گی آپ کو بکس پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتا دیجئے گا وہ بکس پرچیز کر کے سکین کر کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا تو بجائے اس کے کہ آپ پیسے وہاں پہ بھی ضائع کریں تو آپ کو ویب سائٹ پہ یہ بکس مل جائیں گی اور آپ ان کو آن لائن بھی ساتھ میں سٹڈی کر سکتے ہیں ایم سیکیوز پہ جو ہم ٹاپک کرتے جائیں اس پہ پیٹرن پہ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب سیلیبلز ہمارا ختم ہو جائے گا بشرتے کے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ بکس جو ہیں ان کو بھی سالوڈ کریں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لیکچرز کو لینا ہے کنسپٹ بیلڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد جو ایم سیکیوز بکس میں آپ لوگوں کو اویلیبل بھی کر دوں گا اور اس کے علاوہ پریکٹس میں کچھ دس سے لے کے دس سے لے کے بیس جو ایم سیکیوز ہوں گے ان کی کوئیزز بنا دوں گا تاکہ آپ جو ہے ٹاپک وائز کوئیزز بھی کور کرتے جائیں اور سیم اس طریقے سے میں ٹاپک وائز جیسے آڈٹ کی ہیں کاسٹ آکانٹنگ ہے ٹیکس ہے بزنس لا ہے اکنومکس ہے تو ان کے بھی میں جو ہے کوئیزز سبجیکٹ وائز الگ سے اپ لوڈ ساتھ میں کرتا جاؤں گا ویب سائٹ پہ تاکہ آپ ان پہ بھی پریکٹس کرتے جائیں گے تو یہ ہماری جو پریپیریشن ہوگی وہ ملٹی ڈیمینشن ہوگی ملٹی ڈیمینشن کیسے ایک تو ہم کنسیپچولی لیکچر وائز تیاری کر رہے ہوں گے لیکچر وائز ہوگی ہمارے تیاری دوسرے نمبر پہ ہم ایم سی کیوز کی پریکٹس بھی ہوگی تیسرے نمبر پہ آپ کے ٹاپک وائز آپ کو کوئیزز ملیں گی چوتھے نمبر پہ آپ کو بکس ملیں گی ویب سائٹ پہ ہی پانچویں نمبر پہ ہم موک ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کریں گے جیسے ہم نے سینئر آڈیٹر کے کیے تھے آخری آخری جو پانچ چھے دن یا دس دن ہوں گے اگر ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو ہم اسی حساب سے ٹیسٹ کی ریشو کر دیں گے لیکن ایک سے لے کے دس ٹیسٹ تو لازمی ہوں گے مطلب دس ٹیسٹ منیموم ہوں گے موک ٹیسٹ جو ہم کنڈکٹ کریں گے تو اس طریقے سے ہماری ریوین بھی اچھی ہوتی جائے گی اور کم سے کم یہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پی پی ایسی کے ٹیسٹ میں اگر آپ نے صحیح طریقے سے کوششن آپ پہ آپ کی گریپ نہیں ہے تو آپ نے غلط مارک کیا تو آپ کو اٹھا نیگٹیو مارکس بھی آتے ہیں تو جتنی آپ زیادہ محنت کریں گے اتنے ہی چانسز آپ کے اوپر جاتے جائیں گے مطلب جس نے ایک غلطی کی اس کے نیچے وہ اتنے ہی نیچے چلا جائے گا آپ نے غلطی نہیں کی اوپر چلے جائیں گے تو غلطی کی وہاں پہ پنشمنٹ بھی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو سیشن ہے انشاءاللہ بیسٹ وشیز کے ساتھ کل سے لیکچر اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آج چودہ تاریخ ہے چودہ سیپٹیمبر کی میں یہ بات کر رہا ہوں اور جو باقی سٹوڈنٹس ہیں جو رہتے ہیں وہ بھی جوین کر لیں اور ان ٹائم تیاری اگر آپ کریں گے تب ہی اس فاسٹ پیس کو تیزی سے زیادہ سیلیبس کو کم وقت میں آپ کور کر پائیں گے تو لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا سا انگیج کر لیں ایک سے دو منہ کا ٹف ٹائم لے لیں جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور وہ اس کولیفیکیشن پہ پورا اترتے ہیں تو پی پی ای سی کی جو لیکچررز ہیں ان کی ہر تین چار چار پانچ سار کے بعد پرموشن کے بھی آ گیا تھے ہیں یہ اے پی کے اگزیم ہوتے ہیں تو مطلب بڑی ایک برائٹ لائن ہے جس میں پرموشن بھی ہوتی ہے اور کم وقت میں آپ جو ہے ٹھیک ٹھاک پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں مطلب اچھی گریڈنگ ہے اس کی پرموشن وغیرہ لائن اچھی ہے لیکچرز کی اور واقعی بھی آپ جب لیکچرز ہوتے ہیں تو پار ٹائم میں آپ کو پرائیویٹ لیکچرز میں پرائیویٹ انسٹیٹوٹ میں جا کے لیکچرز دے سکتے ہیں اپنی اکیڈمیز رن کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ایک بڑا اچھا پروفیشن ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں اور دن میں دو تین آپ کے جو لیکچر ہوتے ہیں وہ چار پانچ گھنٹے کا تین چار گھنٹے کا کام ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کی لائف جو ہے پرسکون ہوتی اچھی جاب ہے مطلب فل ٹائم جو آٹھ بجے جا کے چار پانچ بجے والی جو جاب ہے اس سے بہت بہتر ہے اور ایک ریلیکس محول میں آپ سروائیو کرتے ہیں انجائے بھی کرتے ہیں اور پروفیشن بھی آپ کا ایک رسپیکٹیبل ہے تو میں نے یہ صرف صرف آپ لوگوں کو ایک تو انفارم کرنا تھا کہ ہم کل سے کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں اور کل سے لیکچر آنا شروع ہو جائیں گے ایک تو نمبر ون یہ بات بتانے تھے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو انٹیمیٹ کرنا تھا کہ ہمارا تیاری کا کیا پلان ہے تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانا بتانا تھا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا انگیج کر لیں مزید انگیج کر لیں اگر کوئی زارے نہیں ہیں کہ جو پڑھیں گے اور سارے کے سارے سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر نہیں بھی ہوتے تو یہ ایک فیز ہے آج نہیں کل نہیں چھے منہ کے بعد پھر کوئی پوسٹ آئے گی تو آپ اس کے لئے جتنا آج آپ کی تیاری ہو جائے گی کل کو اس سے اوپر ہی آپ جائیں گے تو بالکل لوز نہیں ہونا کہیں پہ ایک پوسٹ بھی آئے تو آپ اس کے لئے بھی لازمی اپلائی کریں آپ کو بہت زیادہ گین ہوتا ہے جب آپ انگیج ہوتے ہیں اگر کوئی بھی بندہ انگیج ہوتا ہے آپ نے آپ کو تیاری کرتا ہے ایک سے دو سال کے پریئیڈ میں اگر وہ میند کرتا ہے تو سکسٹین سیونٹین گریڈ کی انشاءاللہ وہ جاب ایزلی اچیو کر لیتا ہے تو بالکل اپنے آپ کو مرال اپ رکھ کے ہمت کرنی ہے جس طرح سے ہم نے سینئر آڈیٹر کی اچھی تیاری کر کے اچھا پرفارم کیا تھا اسی طریقے سے ہم اس ٹاسک کو بھی اچھا طریقے سے اور انشاءاللہ ہمارے سٹوڈنٹس اچھا پرفارم کریں گے بیسٹ اف لک اللہ حافظ